یعنی ایسے لوگوں کو میں کسی ایک شخصہ نام نہیں لے رہا یہ وہ بدماشیہ ہے جن کو چوراہوں پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے چوراہوں پہ کھمبوں کے ساتھ جو آپ کے ملک کے اس اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے دیکھیں میں آپ کو ایک با بتاؤں کہ ان کو نچا کون رہا ہے کیا یہ خود کر رہی ہیں جان کے کر رہے ہیں یا نہ دانستگی میں ان سے غلطی ہو رہی ہے یہ بدماشیہ سے دیکھیں اور یہ بالکل اس طرح کر رہے ہیں سرکس آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ یا خود اج دیکھا ہو اس میں ایک رنگ ماسٹر ہوتا ہے یا وہ جو رنگ ماسٹر ہوتا ہے وہ نچاتا ہے پھر اور وہ اعلان کرتا ہے مطلب اس کے اشارے پہ نچ رہے ہوتے ہیں رنگ میں یہ جانور آگئے شیر آگیا وہ ادھر سے چیتا آگیا ادھر سے رسی پہ کرتا کون دکھائے گا جوکر کس وقت آئے گا اور وہ پھر اعلان کرتا جاتا ہے بیٹ میں دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ اب آ رہا ہے لوگ تاریاں بھی دانے شکر دے دیں جوکر آتا ہے وہ کوئی ہیٹ میں سے کوئی شوبزہ بازی ہوتی ہے کوئی سائیکل چل رہی ہوتی ہے رسے پہ اب یہ جتنے کردار پاکستان کے یہ ساڑھے گیارہ سو لوگ ساڑھے گیارہ سو لوگ بیٹھ کے یہ پارلیمنٹ میں یہ بائیس کروڑ لوگوں کا فیصلہ کر رہے ہیں ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے ایک آدمی کے ملک کا وزیر خارجہ کون ہوگا اس کے پاس پاورت ہیں لیکن میں صرف سوچ رہا وہ سفارتی پالسی کیچے جلے کی ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے اور وہ آدمی اس میں وزیر خارجہ لگا دے پورا پورا جو دبر دیکھے نا وہ تو خانہ جنگی رہی نا وزارت خارجہ میں سرطاج عزیز اور تاریخ فاطبی صاحب کی اس کے نتیجے میں آپ کان جا کے کھڑے ہو گئے تو بدترین لوگوں کو جو بہترین اداریں ان پر لگا دو تو ادارہ خود بخود ختم ہو جائے گا یعنی پی آئی اے کے زبردست لوگ ہیں زبردست انجینئرز ہیں اسٹاف ہے کرو ہے لیکن آپ نے پی آئی اے کا چیئرمن ایسے بندے کو لگا دیا کہ وہ ایک کو لگایا پھر دوسرے ناکہ دوٹا چار پانچ سالوں میں پورا کا پورا پی آئی اے غائب سٹیل ملز زبردزاتی سٹیل ملز پرائیوٹ سٹیل ملزیں بنی ہوئی ہیں آپ دیکھیں نا سٹیل ملز ہیں اپنی یہاں پر لوگوں کی لیکن آپ نے جو ملک کی سٹیل ملتی اس کو تباہ کر دیا چیئرمن سٹیل مل میرا وہ پیج بوجھ کے ریاض لال جی کون یہ سارا کھا کے نکل گئے یہ ادارے بنیں گے کیسے یہ ادارے ایک دن میں نہیں بنتے کہ پی آئی ایک دن میں کے اندر کھڑا ہوگا دیکھیں آپ کے ملک میں آج سے چند سال پہلے کتنی ائرلائنز آتی تھی اور ایک آپ کے ائرپورٹس کے کیا شانش اچھا اب وہ ائرپورٹ یہ نیو اسلامباد ائرپورٹ کو بھی ایک کرپچن پوری کرپچن کی کہانی وہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اتنا ہی اس میں بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کے آس پاس کی زمینیں ساری بیج دی گئی ہیں وہاں پر سوسائٹیاں بن رہی ہیں یہ کھیل جاری ہے لوٹ مار کا یہ اس کو کہتے ہیں کہ ڈیزائن کے ساتھ ملک کو ایسی جگہ لے گئے اور اب اداروں کا ٹکراؤ اور دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ یہ ٹکراؤ جو ہے یہ بدماشیہ جو ہے وہ کتنا اچھا اپنا کام سر انجام دے رہی ہے اور ملک کے ایسی جگہ لے گئی ہے جہاں پر بجٹ بنانے کے پیسے نہیں ہیں وزیر خزانہ سے آپ پوچھ نہیں سکتے وہ کہتے کہ میں تو اگلے سال بناوں گا اچانک دو روپے قیمت بڑھ گئی دو روپے قیمت بڑھ گئی پیٹرول سے کسی سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے چار روپے ڈیزل کی بڑھ گئی کوئی بتانے والا نہیں آکے مجھے یہ بھی نہیں کہتے وزیر پیٹرولیم کو آنے سے کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ہم نے کیوں بڑھائی ہے قیمت عالمی منڈیوں بس ایک لوٹ مار وہ کہتے ہیں نا بغیر پائلٹ کے ایک جہاز ہے جو چل رہا ہے بدماشیہ کا اور وہ جو ہے وہ دھکم وہ ہل جل بھی رہا ہے لیکن ملک نے آگے جانا ہے ان کو کچلتے ہوئے اور ان کے چہروں سے چونکہ سب کے نکاب اتر رہے ہیں تو اس لیے یہ چلاکیاں چھوٹی چھوٹی دبردوس ہونے سے پہلے یہ ان کی دیکھیں نا ان کے چہرے کھلیں گے تو پھر دبردوس ہوگا